بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک آدمی اپنا غلام بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا اس میں کوئی عیب نہیں ہے ہاں البتہ یہ چغل خور ضرور ہے خریدار نے کہا کوئی حرج نہیں اور پھر اس نے وہ غلام خرید لیا کچھ عرصے بعد وہ غلام اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا اب صاحب آپ کو نہیں چاہتے وہ تو کوئی کنیز خریدنا چاہتے ہیں اور اب اس کا ایک ہی حل ہے جب یہ سو جائیں تو آپ ان کی داڑی کے نچلے حصے سے چند بال کاٹ کر مجھے دے دیں تاکہ میں کوئی ایسا جادو کر دوں کہ یہ صرف آپ کے ہی عاشق ہو کر رہ جائیں پھر وہ غلام اپنے صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا یہ عورت تو کسی اور کے عشق میں مقتلہ ہو گئی ہے اور آپ کو قتل کر کے ہی دم لے گی یقین آئے تو سوتے بن جائیے پھر آپ خود جان لیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے غلام کی یہ بات سن کر مالک اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا بیوی ہاتھ میں چھرا لیے ہوئے آئی اور اس کی داڑی پکڑ لی یہ صورتحال دیکھ کر مرد کو یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی اسے جان سے مار ڈالے گی فوراں ہی اچھل کر اس نے بیوی کے ہاتھ سے چھرا چین لیا اور اسے کابو کر کے تیہ تیہ کر دیا بیوی کے رشتداروں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس شخص کو مار ڈالا اس کے بعد مرد کے رشتدار بھی آگے اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان مسلسل لڑائی جگڑے کی بنیاد پڑ گئی اور کافی خون ریزی ہوئی موسیقی